بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد خوبہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جانور کو جب بخار ہو جاتا ہے اس کو فوراً انجیکشن لگانے سے جانور کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور مر بھی سکتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ کس حالت میں اس کی علامات کو جانچا جائے اور اس کی علامات کو جانچ کر اس کو انجیکشن لگایا جائے تو پھر وہ جانور ٹھیک ہوتا ہے ونہ جانور کی علامات اور اس کو جانچے بغیر اس کو انجیکشن لگا دینا جانے ان جانے میں وہ جانور موت کے مومے چل جاتا ہے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیک آنکہ ڈرٹن کو دبا دیں اور لائک اور شیئر کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈو آپ تک پہنچتی رہے اکثر فیلڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ فیلڈ میں اکثر جو ہے لوکل ڈاکٹر جو جن کو بیماری کو ابھی پتا نہیں ہوتا فارمر حضرات ان کو بلا لیتے ہیں جس سے وہ آ کر فوراں نہ اس کی علامات کا پوچھتے ہیں نہ اس بیماری کو ڈیاغنوز کرتے ہیں نہ اس کی تشخیص کرتے ہیں وہ آتے ہی جانور کو انجیکشن لگاتے ہیں جس سے جانور کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے کیونکہ انجیکشن وہ سٹی رائد انجیکشن کا زیادہ یوز کرتے ہیں کارٹینول پی ڈیکسا میتاسون اور پنسلین انجیکشن وغیرہ وہ بار بار زیادہ لگانے سے جانور کو ایستا ایستا وہ موت کے موں میں چلا جاتا ہے اور وہ کنڈیشن اور پوزیشن کو بھی نہیں دیکھتے بعض وقت جانور کی قوت مدافعت بہت کم ہونے کی وجہ سے جانور سٹریس میں ہوتا ہے اور ڈاکٹر آ کر اس کو ہائپٹنسی میڈیسن لگاتے ہیں اور سٹی رائد انجیکشن زیادہ ہمیں ڈوز میں دیتے ہیں اور ڈوز دیتے ہیں جس کی وجہ سے جانور موت کے موں میں چلا جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جانور کو بخار ایک علامت ہے جانور کی اور یہ بیماری نہیں ہے یہ علامت ہے یہ کن وجوہات کی بنا پر آتا ہے جانور کو جانور کو سردی لگنے کی وجہ سے بھی بخار آتا ہے جانور کو گرمی لگنے کی وجہ سے بخار آتا ہے جانور کو ویرل بیماریوں کی وجہ سے بھی جانور کو بخار آتا ہے جانور کو بیکٹیریا کی بیماری کی وجہ سے بھی بخار آتا ہے جانور کو زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بخار آتا ہے جانور کو چوڑ لگنے کی وجہ سے بخار آتا ہے اور یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر جانور کی اگر ٹریٹمنٹ کی جائے تو پھر جانور جلدی ٹھیک ہو سکتا ہے اگر اس کی علامات کو اور اس کو تکے کے ساتھ اور ایسے بغیر سوچے سمجھے اس کا علاج کیا جائے تو پھر جانور کو جو بخار ہے وہ ٹوٹے گا بھی نہیں بلکہ جانور ہی مر جائے گا اس لیے سب سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک مستنش ڈاکٹر سے جانور کا علاج کیا کریں جانور کا ٹمپریچر کو نوٹ کیا کریں جب جانور کا ٹمپریچر ایک سو چار سے اوپر ہوتا ہے اور جانور تین چار پانچ دن سے نہیں کھا رہا تو اس کی قوت مدافع بہت کام ہوتی ہے اور گرمیوں میں جانور کو تھلیریا بخار ہوتا ہے فریزن گئیوں کو وہ ایک سو چار ایک سو سات پر ہوتا ہے جانور بہت ہاں پر آ ہوتا ہے اسی طرح جانور میں گل گھوٹو بیماری ہوتی ہے اس میں بھی جانور کو ایک سو چھے اور ایک سو سات پر چلا جاتا ہے اور چوڑے مار بیماری میں اکثر جانور کو ایک سو چار پر ٹمپریچر ہوتا ہے گل گھوٹو میں ایک سو سات پر ہوتا ہے چوڑے مار میں ایک سو چار پر ہوتا ہے اسی طرح مکھ اور بیماری میں بھی جانور کو ٹمپریچر ہوتا ہے اس میں بھی جانور کو درد اور پین ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے آپ جانور کی علامات کے مطابق ڈاکٹر سے علاج کریں اور اس ڈاکٹر سے علاج کریں جس کو پتہ چلتا ہوں اگر جانور کو سیٹیرائیڈ، کارٹینول، پی، پینسلین وغیرہ یہ انجیکشن لگ گئے اگر وہ بیکٹیریا ویرل کی بیماری کی وجہ سے ہے وہ اس سے بھی کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کا دودھ خوشک ہو جائے گا لیکن جو ویرل بیماریاں ہیں اس میں جو ہے نا تھرڈ ڈینیشن کی انجیکشن لگانے چاہیے اور اس کی علامات کے مطابق لگانے چاہیے یہ بھی کون سی بیماری ہے اس کے مطابق اس جانور کا اگر علاج کیا جائے تو وہ جانور ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کا صحیح طریقے سے ڈائیگونوز نہیں کریں گے اور اس کا صحیح علاج نہیں کریں گے پھر جانور کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے انشاءاللہ آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی لیکن آپ ہر کسی ڈاکٹر سے آپ نے انجیکشن نہیں لگانا اور ڈاکٹر بخار جانور کو ہوتا ہے اور مختلف بیماریوں کی وجہ سے جانور کو بخار ہوتا ہے اور وہ کون ڈاکٹر صحیح طریقے سے کام کر سکتا ہے اور اس کو جو پتہ چلتا ہے اس کو آپ نے دکھانا ہے پھر دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا جانور وہ بخار بھی ختم ہو جائے گا اور وہ مرنے سے بھی بچ جائے گا اور آپ کے جانور کو جو بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور سبکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دے تاکہ ہار آنے والی نیری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے